بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بزرگ خاتون کی ساری زندگی دیہات میں گزری تھی وہ پہلی بار جہاز میں سوار ہوئی تھی اس نے اپنی بیٹی اور داماد سے ملنے شہر جانا تھا جہاز میں میرے برابر والی سیٹ اسے مل گئی جہاز کا عملہ کھانا لے کر آ گیا اس نے پہلی بار ایسا کھانا دیکھا تھا محسوس ٹشو کے پیکٹ کھول کر چبانے لگ گئی لیکن اسے جلد احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے وہ شرمندہ ہو کر کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں ان پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ گویا میں نے کچھ نہیں دیکھا پھر چند سیکنڈ کے بعد میں نے بھی ٹشو کا پیکٹ کھولا اور موں میں ڈالا وہ زور زور سے ہنس پڑی اور مجھے روکنے لگی میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ کو پتا تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا وہ ہنستے ہوئے بولی بیٹا میں نے بھی اسے کھانے والی کوئی شہ سمجھ کر موں میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹشو ہے وہ جانتا تھا کہ چند گینٹوں بعد یہ سفر ختم ہوگا وہ جانتا تھا کہ عمر رسیدہ خاتون ان کی کچھ نہیں لگتی لیکن پھر بھی اس جوان نے اس مختصر سفر میں زرگ خاتون کی شرمندگی مٹا دی اس کے سفر کو خوشگوار بنا دیا بے غرض ہو کر لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنا بہت خوبصورت احساس اور بہترین نیکی ہے